موسیقی پاکستان تیریک انصاف کا لاہور میں جلسہ پوزیشن ڈیٹر ملک احمد خان بچھر اور ڈیپیٹی کمیشنر کے ترمیان جلسہ ختم کرنے پر ڈیڈ لوگ زل انتظامی کی پی ٹی آئی قیادت کو شام سات بجے جلسہ ختم کرنے کی تجویز تیریک انصاف نے جلسے کو ختم کرنے کے لیے گیارہ بجے کا وقت مانگیا پی ٹی آئی جلسے کی آر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہے وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی تنقید بولی راستے بند کرنے کنٹیڈنرز لگانے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا پروپاگنڈا مت کریں کسی کو روکا گیا نہ ہی روکا جائے گا اگر ان کو جلسے کے لیے پنجاب سے لوگ نہیں مل رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں پی ٹی آئی کا لاہور میں کل جلسے کا پلین پکڑ دھگڑ شروع منارے پاکستان جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے سگیاں شاہدرا داتا دربار اور ریلوی سٹیشن کے اطراف میں کنٹینرز کی بڑی تعداد موجود پولیس کی بھاری نفری بھی منارے پاکستان گراؤنڈ کے اطراف میں تائنات سڑکوں پر کنٹینرز کی موجودگی کے باعث سٹیفی کا نظام متاسر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا جلسے سے قبر پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن دو روز میں اسی سے زائد رہنماؤں اور کارکونوں کو حراست میں لے لیا کارکونوں کو گھروں دکانوں اور ڈیلوں سے چھاپے مار کر حراست میں لیا گیا حراست میں لے گئے سیاسی ورکرز میں احسان رسول آسیم یونس عبدالسطار و دیگر شامل تحریک انصاف کے بیارلیس راہنماؤں اور کارکونوں کی نظر بندی اقبالٹا انڈویین پولیس کے جانب سے مراسلہ ڈی آئی جی آپریشنز کو بھیجوا دیا گیا پیرس میں میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید کے بیٹے میاں حسن اور مہر واجد کے نام شامل پیرس میں خواتین ورکرز کے نام بھی شامل کیے گئے پی ٹی آئی کا جلسہ رکھوانے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں تین رکنی بیش نے درخواست کو مسترد کر دیا ہائی کورٹ نے ڈیپیٹری کمیشنر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیئے کہ آجی صاحب ہم آپ سے توقع نہیں کرتے کہ لوگوں کو غیر قانونی حراسہ کیا جائے کی جاری آئی جی پنجاب کا جواب لطیف خوصہ نے کہا جھوٹ مت بولیں میرے گھر کے باہر ایک ہفتے سے پولس کھڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی ملاقات کے دوران ملکی موجودہ سیاسی اور معیشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم سے متعلق امور پر بھی نواز شریف کو بریفنگ دی ہر پارٹی کو جلسہ کرنے کا سیاسی جمہوری آئینی حق ہے مسلم لکھ نون اور وپس پارٹی آئینی ترمیم پر عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے نائم امیر جوات اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو کہا سات اکتوبر کو ملک بھر میں پلسطین غزہ مارچ ہوں گے ڈسٹک ایڈوکیشن آتھورٹی لاہور پیک کی ہدایت کے مطابق پرسٹرم کا امتحان لینے میں ناکام لاہور میں چالیس پیسز سے زائے سکولوں نے پیک کے سوالیا پیپرز پر بچوں کا امتحان نہ لیا سکول سربراہن فنڈز نہ ملنے کے باعث بلیک بوڈ پر سوالات لکھ کر پیپرز لینے پر مجبور بیشنر سکولوں نے بروقت آئیٹم بینک سے پیپرز ڈاؤن لوڈ ہی نہ کیے میڈیکل ڈینٹن کالوجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا امتحان ایم ڈی کیٹ کا پرچہ اور دیگر سمان سخت حفاظتی انتظامات میں مختلف شہروں کو روانہ امتحانی پرچوں کو متعلقہ اسلاح کی پولس اور اسسٹنٹ کمیشنز اپنی حفاظت میں لے کر روانہ ہوئے ایم ڈی کیٹ کا امتحان بائی ستمبر کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر احتمام ہوگا غیر قانونی کمرشل املاک اور کمرشل فیس نادہندگان کے خلاف آپریشن الڈی ٹاؤن پلیننگ ونگ کی کاروائیاں چوالیس املاک سربا موہر ٹیموں کا مین بولیور سبزہزار فیسل ٹاؤن اور گل بگ میں کریک ڈاؤن سبزہزار میں چوبیس کمرشل فیس نادہندہ املاک کو سربا موہر کیا گیا ان املاک میں نیجی ہسپتال نیجی بینک شادی ہال اور گروسٹی سٹور شامل ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اوور چارجنگ پر انیکشن چار روز میں اوور چارجنگ پر درجنوں گاڑیاں زب لاکھوں جرمانے زائد کرائے وصولی پر نو سو انچاس گاڑیوں کے چلان دو سو سے زائد گاڑیاں اوور چارجنگ پر بند کر دی گئی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا تھا اوور چارجنگ کرنے والے ماتھے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تمام شہروں میں ٹرانسپورٹ کراؤں میں کمی کروائی جا چوتی ہے ایفٹا چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کو فنی تربیت فراہم کرے گا چائل پروٹیکشن بیورو اور ٹیفٹا کے ماں بین ایمیو پر دستخط سارا احمد اور چیرمن ٹیفٹا بریگیڈی ریٹائر محمد ساجد خوکر نے ایمیو پر دستخط کیے سارا احمد کا کہنا تھا ایمیو کے تحت بچوں کو مختلف فنی کورسز کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی کامیاب بچوں میں سارٹیفیکیٹ تقسیم کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی ملاقات کے دوران ملکی موجودہ سیاسی اور معیشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم سے متعلق امور پر بھی نواز شریف کو بریفنگ دی اسیران کی فلاحہ کے لیے سیکیٹری داخلہ پنجاب کا آحسین اقدام دو ماہ تک ایڈیوکیشن کمیٹی کی میٹنگ نہ بلانے پر عالی حکام کو نوٹس جاری مطلق افسران نے دو ماہ سے ایڈیوکیشن کمیٹی کا جلاس منعقیت نہیں کیا افسران کی غفلت کے باعث تعلیم اکمل کرنے والے قیادیوں کو رہائے میں تاخیر ہوئی الڈیو میں انٹرنشپ پروگرام کا آگاز پہلے مرحلے میں ٹاؤن پلیننگ ونگ میں بارہ تلبہ نے شرکت کی انٹرنشپ پروگرام کے تہہ شہر کی جامعہ سے تلبہ کو انٹرنشپ پر رکھا جائی کا انٹرنشپ پروگرام میں شامل تلبہ کو یونیورسٹی اساتذہ کے ساتھ مل کر سیلیکٹ کیا گیا الڈیو کو بطور ادائرہ ریسرچ اور نئے روجانات کے لیے اوپن کر رہے ہیں 26 ستمبر سے ایک مطور تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گئی پی ٹی ایمینے لہور سمیت دیگر اسلامیں بارشوں کا الٹ جاری کر دیا سوبہ بھر کے ڈیپیٹی کمیشنرز کو الٹ رہنے کی ہدایت سوبہ کنٹرول روم سمیت تمام اسلام کے ڈسٹرک ایمیجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے موسیقی